بھگوت کیتا کے اوپر یہ وہ پستک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹپنی کری گئی ہے انگریزی میں کہتا ہے یہ the most commented book of the world جتنی ٹپنی بھگوتیتہ پہ ہوئی ہے اتنی اور کسی پہ نہیں ہوئی ہے کئیوں نے ارث کیا ہے کئیوں نے انرث کیا ہے کئیوں نے ارث کیا ہے اور کئیوں نے انرث کیا ہے جو بھی کرشن کے بھکت نہیں ہیں انہوں نے اس کے انواد اور تاتپرے میں انرث کیا ہے اور جو کرشن کے بھکت ہیں جو ویشنو ہیں انہوں نے اس کا ارث کیا ہے کیونکہ بھگوان سویم کہتے ہیں کہ اس گیان کو تو صرف بھکت ہی سمجھ سکتا ہے بھکتیا مام ابھی جانتی بھکت ہی مجھے جان سکتا ہے اٹھوٹھارویں اے دھائی کے پچمانے شلوک میں سپشت کردی ہے تو اس کا ارث یہ ہوا اس کی ٹپنی صرف بھکت ہی کر سکتا ہے کیونکہ بھکت ہی بھگوان کو سمجھ سکتا ہے اور بھگوان کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ بھگوان جو ہم سے کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھیں اور وہ صرف کون سمجھ سکتا ہے ایک بھکت ہی سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہم کر رہے ہیں اس کی ٹپنی جو درشن کا نام ہے اس کا نام ہے یہ ہمیں دیا تھا چیتنے مہاپرہو نے گورانگ مہاپرہو نے انہوں نے چاروں سمپردائے شری کمار ردر ایوان برہمہ یہ چار سمپردائیوں کا سب کا نچوڑ نکال کر ہمیں اچنتے بھیدہ بھید تک تو دیا جس سے ہم اس سدھانت کو بڑی سرلتہ سے سمجھ سکیں تو ہم بھی انہی کے پرمپرہ میں پدچنوں پر چلتے ہوئے بھگوت گیتہ کے درشن کو بھگوت گیتہ کو آپ کے سمکش رکھتے ہیں گیو پرستط کرتا ہے ماتر چودہ گھنٹوں میں بھگوت گیتہ سمجھنے کا افسر شری بھرندہون چندر داش جی دوارہ اتیانت ہی سرل ایوان ترک سنگت روپ میں سمجھایا گیا بھگوت گیتہ پر بشیہ نگت کورس پراب کرنے ہی تو www.givgita.com slash shop پر جائیں یا 92-1053-1053 پر کال کریں آپ ہمارا کاریکرم ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہر عبیبار پراتے 8 بچ کر 10 منٹ پر دشا ٹی وی چینل پر آپ اس کاریکرم کو ہماری انڈروائیٹ ایپ گیو گیتہ یا ہماری ویب سائٹ www.givgita.com slash tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں دھنے واد ہرے کرشنا